انکاؤنٹر مٹبیڑ چل رہی ہے جس میں جیش کے دو آتنکی دھیر کر دیا گئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر شوپیا کے مندرلہ علاقے میں جیش کے ساتھ مٹبیڑ جیش کے آتنکیوں کے ساتھ مٹنکیوں کے ساتھ مٹبیڑ دو آتنکیوں کو سرکشہ والوں نے دھیر کر دیا ایسو جی کی ٹیم جمو کشمیر پولیس اور آرمی کی ٹیم نے یہاں پر گھیرہ بندی کی اور ان آتک ماتیوں سے مٹبیڑ ابھی بھی جاری ہے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چل رہا ہے دو آتنکیوں کو اب تک دھیر کر دیا گیا ہے شوپیا میں یہ مٹبیڑ چل رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر صبح صویرے یہ مٹبیڑ شروع ہو گئی تھی اور ابھی سرچ آپریشن جاری ہے جو تازہ سمچا اب تک مل پا رہے ہیں سرکشہ والوں نے ان دو آتنکیوں کو مٹبیڑ میں دھیر کر دیا گیا ہے سرکشہ والوں نے اس پورے علاقے کو گھیر لیا ہے سرچ آپریشن اس پورے علاقے میں جاری ہیں اس پورے انکاؤنٹر کو دیکھتے ہوئے ایک پسٹ بھومی ائر سٹرائک کی بھی یہاں پر دھیان دینے والی ہے اس کے بعد جیش کے ان آتنکیوں کو گھیرا گیا اور دو ڈھیر کیے جا چکے ہیں فیلحال اس وقت تازہ حالات کیا ہیں دیکھیں تازہ حالات یہ ہیں کہ دو آتنکوادی مارے گئے ہیں اور اس میں سے جب بتایا جا رہا ہے کہ جیش محمد کا ٹاپ کمانڈر ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پلواما حملے کے بعد سے ہی چن چن کر جیش محمد کے آتنکیوں کو صفایہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ جیش محمد کے ٹیرر کیمپسوں جو پاکستان میں تھے جن کو ختم کیا گیا تباہ کیا گیا ہے سٹرائک میں اور چاہے اس کے بعد لگاتار ہوئے چار انکاؤنٹر دیکھیں گے تو چاروں میں جیش محمد کے آتنکیوں کی کہاں بھی جانکاری ملی وہیں پر آپریشن کیے گئے اور ابھی جو تازہ جانکاری ہے اس پر دو آتنکوادیوں کے کمار گرہا گیا جیش محمد کی جس میں ایک ٹاپ کمانڈر بھی شامل ہے اور آپریشن ابھی چل رہا ہے سوچ آپریشن چل رہا ہے ان دونوں کے آتنکیوں کے ہتھیار برامت کر لیا گئے ہیں مگر کہیں نہ کہیں کوشش جائی کہ اگر کوئی اور بھی ہو تو اسے بھی آر گیا جا سکے بہت شکریہ جانکاری کے لیے آپ نظر منایا رکھے آگے بھی آپ کے پاس اپ ڈیٹس کے لیے آتے رہیں گے دیش نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آتنکیوں کو ایک سبق سکھایا تو دیکھتے ہیں دیش کا گرو سے پھولا ہوا سینہ بہت بڑی گلتی کر چکے بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے نون ملٹری پری ایمٹی ایکشن وہ سپسیفکری ٹارگیٹڈ اٹھ دی جائش محمد کیمپ یا یوں ہی نہیں کہہ رہے سبوت مانگو گے تو تابوت دیں گے دیش کا سینہ گرو سے پھولا ہوا ہے اور ہو بھی کیوں نہ دو ہفتے کے اندر پلوامر میں شہید ہوئے بھارت ماہ کے چالیس سبوتوں کی شہدت کا بدلہ لے لیا گیا ارتحاص میں پہلی بار انڈین ائر فورس نے پاکستان کے بالا کوٹ ائر میں ائر سٹرائک کی اور اس کے بعد جائش محمد کے سب سے بڑے قیمپ کی چندیاں بکھیر دی ایسے لیا مسود اجھر سے بدلہ ایسے اڑھائی گئی آتنکیوں کی جنت ایسے توڑا گیا پاکستان کا گرور کچھ ایسے ہی لیا گیا پلواما کا انتقام یہ تصویریں بھلے ہی پاکستان پر ہوئی ائر سٹرائک کی نہ ہو لیکن انہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کی ائر فورس کا کہر آتنکیوں پر کس قدر برپا ہوگا آتنکیوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا ہوگا اور ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے ہوں گے جی ہاں کچھ اسی انداز میں لیا گیا ہے پاکستان سے بدلہ سوگند مجھے اس مٹی کی سوگند مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا میں دیس نہیں رکنے دوں گا میں دیس نہیں جھکنے دوں گا انڈین ائر فورس کا یہ حملہ منگلوار سبھے قریب ساڑھے تین بجے شروع ہوا اور قریب بیس منٹ میں اپنے مشن کو انجام دیکھا ائر فورس کے میراج دوہجار لڑاکو بیمان واپس بھی لوٹ چکے تھے مراج بیمانوں نے کھیبر پکتونوا کے بالا کوٹ میں آتنگ کی کیمپ پر تین بج کر پیتالیس منٹ سے تین بج کر تریپن منٹ تک بم برسائے دوہاں چھٹا تو آتنگ کی کیمپوں کے ناموں نشان مٹ چکے تھے ایک اندازے کے مطابق بھارت کی اس کاروائی میں قریب ساڑھے تین سو آتنگ کی مارے گئے ہیں سبھے پاکستانی فوج کے پیاروں نے ٹویٹ کر بھارت کی اس کاروائی کی جانکاری جی لیکن یہ نہیں بتایا کہ بھارت نے آتنگ کی کیمپوں میں کیسا کہہر بر پایا ہے پاکستان کے مطابق بھارتی ویمان جلدباجی میں تھے اور پاکستانی ائر فورس کے ایکشن میں آنے کے بعد پیلوڈ کھیتوں میں فیک کر چلے گئے حقیقت یہ ہے کہ آتنگ کی کیمپوں کو تباہ کرنے کے بعد جب بھارتی وائیو سینا واپس لوٹ رہی تھی تب پاکستان کی وائیو سینا کا جہاج ایف سکسٹین ان کا پیچھا کر رہا تھا لیکن دس میراج کو سامنے دیکھنے کے بعد پاکستان کے جہاز نے واپس لوٹنا مناسب سمجھا اس کی وجہ ٹکرا ہو نہیں تھا اب جانیے کہ آخر پاکستان اور آتنگ کیوں کی کمر توڑ دینے والے اس مشن کی تیاری کیسے کی گئی پندرہ فروری سمیہ صبح ساڑھے نو بجے انڈین ائر فورس کے چیف بی ایس دھنوہ نے پولواما حملے کے جواب میں ائر سٹائک کا پرستہ رکھا سرکار نے ہری جنڈی دے دی سولہ سے بیس فروری ائر فورس اور آرمی نے ہوای سرویلانس کیا گرون کی مدد سے دیکھا گیا کہ کہاں کہاں آتنگ کیوں کے ٹھیکانے ہیں بیس سے بائیس فروری انڈین ائر فورس اور انٹیلیجنس نے ساتھ میں بیٹک کی ان علاقوں اور اڈوں کو چھٹا گیا جہاں حملہ بولا جا سکتا ہے اکیس فروری انیس اے اجیر ڈوبال کے سامنے پریجنٹیشن دی گئی کی کن جگہوں پر سٹرائک کی جا سکتی ہے بائیس فروری دو میراج اسکوارڈر نے بارہ جیس تیار کیے اس مشن کے لیے چووویس فروری مدی بھارت کے کئی حصوں میں ٹرائل رن کیا گیا پچیس سے چھبویس فروری صبح سویرے بارہ میراج بیمانوں سے آتنگ کی کیمپوں پر ایک ہزار کلو سے زیادہ کے بم گرائے گئے اس حملے سے پاکستان سن ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس حملے پر کہے تو کیا کہے ادھر آتنگ کی سنگٹھن جیش محمد کے سب سے بڑے آتنگ کی کیمپ الفہ تین کے تباہ ہو جانے سے جیش کو گہرا جھٹکا لگا ہے جس سے اُبرنے میں اسے لمبا وقت لگے گا انیس سو اکتر کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارتی وائیو سینہ نے سیما پار کر کے کسی ملک میں بمباری کی ظاہر طور پر یہ سٹرائک اب دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھارت بدل چکا ہے بھارت اب سیما لانگ کر سیما پار کر کے آتنگ کی ٹکانوں کو ختم کرنے میں بھی گریج نہیں کرتا پاکستان کے ویمانوں نے بھارتی ویمانوں کا پیچھا کیا ہوتا تو ان کا بھی انتظام بھارت نے کیا ہوا تھا ڈیلوزی اور انٹرنیشنل بورڈر کے پاس جتنے بھی انڈین ایر فورس کے بیس ہے وہاں پر پیچھوڑا مسائل تینہ تھی جو پیچھا کرنے والے پاکستانی ویمانوں کو مار گراتی اینے سے اجیر ڈوبال نے پی ایم کو دی اپنی ریپورٹ میں حملے کو سو فیزدی سفر بتایا ہے یعنی بھارتی ویمانوں نے سبھی تیلکشوں کو نیستنا بود کر دیا اب سبھی کو انتظار ہے اس بات کا کہ اس حملے پر پاکستان کا کیا رکھ رہتا ہے کیونکہ بھارت تو اس وقت پاکستان کے کسی بھی رکھ سے نپٹنے کو تیار ہے ایر فورس کے جامازوں نے آتنک کے ماسٹر مائنڈ مسعود اظہر کا آتنکی سامراج مٹی میں ملا دیا جیش محمد کے جو جہادی بھارت کو دہلانی کی ساجت رچ رہے تھے وہ خود جہنم پہنچ گئے ایر فورس کی کاروائی میں جیش کے سارے تین سو آتنکیوں کے مارے جانے کا انمان ہے مسعود اظہر کا آتنکی سامراج ختم مٹی میں مل گئی دہشت کی سلطنہ ہمارے پاکستانی ایر فورس کہا ہے اندوستانی ایر فورس نے ہماری ناک پہ دمک پہ کہا ہے ایک تھا جیش محمد ناپاک سرجمی پر بیٹھ کر بھارت کو دہلانی کی ساجت رچنے والا مسعود اظہر اب اناپ ہو گیا ہے اس کے آتنکی کنبے کو بھارتی وائیو سینہ نے ایک ہزار کلو کے بب گرا کر نیستنابوب کر دیا ہے آتنکیوں کی فیٹری چلانے والے مسعود اظہر کا سامراج پاکستان کی وادیوں میں دفن ہو گیا ہے ایلوچی پر بھارت کے ہوای حملے میں والا کوٹ کے ٹیرر لانچ پیٹ پوری طرح سے نشت ہو گئے ہیں جیشے محمد کے کنٹرول روم میں بھی جبردست تباہی ہوئی ہے بھارتی وائیو سینہ کے بارہ مراج بیمانوں نے ایسی بمورشہ کی کہ آتنک وادیوں کو سمجھنے کا موقع تک نہیں ملا ایک کے بعد ایک بب گردے گئے اور آتنک کی جہنم پہنچتے گئے والا کوٹ کی وادیاں بھارت کے حملے سے تھرہ اٹھی آتنکیوں کو چھپنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا ان کیمپس میں مسعود اجار اور اس کا سالہ مولانا یوسف اجار آتنکیوں کو جندہ بم بناتے تھے آتنک کی ان پاٹ سالہوں میں جہادیوں کو مرنے مارنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا لیکن اب یہ سبھی آتنکی جہنم پہنچ چکے ہیں انڈین ایر فورس کی ایر سٹرائک میں قریب ساڑھے تین سو آتنکیوں کے مارے جانے کا انوان ہے موسیقی In the face of imminent danger a preemptive strike became absolutely necessary In an intelligence-led operation in the early hours of today India struck the biggest training camp of the Jaisa Mohamed in Balakot In this operation a very large number of Jaisa Mohamed terrorists trainers senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fida in action were eliminated اس حملے میں جائش کے سرگنا مولانا مسود اجر کا سالہ یوسف اجر اور استاد گوری بھی مارا گیا ہے بالاکوٹ کیم کو یوسف اجری چلا تا تھا This facility at Balakot was headed by Mawlana یوسف ازار alias استاد گوری the brother-in-law of Masood ازار chief of the JEM The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism hence this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jais-e-Mohamed camp مسود اجر کا سالہ یوسف اجر وہی آتنکی ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 1999 میں flight IC-814 کو hijack کر لیا تھا جس کے بعد وہ اسے کندھار لے گیا تھا اس نے یاکتریوں کو چھوڑنے کے بدلے بھارت کی جیل میں بند مسود اجر اور اپنے انہے ساتھیوں کو چھوڑنے کی مانگ کی تھی اس hijack کی وجہ سے بھارت کو مسود اجر اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا تھا یوسف اجر جیش محمد کا کافی پرانا سلس ستھا جب جیش کو حرکت المجاہیدین کے نام سے جانا جاتا تھا تب سے یوسف آتنکی گتی ویدیو سے جڑ گیا تھا ویمان ہائیجیک کے بعد سال دو ہجار میں سی بی آئی نے انٹر پول سے یوسف کے خلاف ریڈ کارنر نوٹیس جاری کرنے کی مانگ کی تھی لیکن بھارتی وائیو سینہ کے بہو بلی میراج دو ہجار نے ایسی آگ برسائی کی یوسف اور اس کے گرگے جندہ جل گئے پولواما حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے چالی جوانوں کی تیر وی کے ایک دن پہلے بھارت نے آتنکستان کو کبرستان بنا دیا اس حملے میں جیشے محمد کی کمر ٹھوٹ گئی ہے بھارت نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب کوئی بھی جہادی ٹریننگ لینے سے پہلے سو بات سو گے پاکستان سینہ کی بھارت رہا ہوگا بہت چھوڑا سب جلد حضر ہوتے ہیں بہت بڑی گلتی کر چکے بہت بڑی کیمت انکو چکانے پڑے